اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کبیرہ گناہ جسے ہمارے ہاں بہت ہلکا سمجھا جانے لگا ہے وہ ہے موتوں پر میتوں پر ماتم کرنا بین کرنا نوحا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر بہت شرید وعید آئی ہے نوحا کرنا کیا ہے باوازے بلند رونا اور رونا بھی نکالی آوازیں نکالی ترہ ترہ کی آوازیں نکال رہے ہوں گے اور آپ دیکھیں تو آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں رپکے گا بال کھینچنا سینہ کو بھی کرنا چہرے پر تھپڑ مارنا اپنے اور حضور بیکار باتیں کہنا ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا میرا ہی بیٹا رہ گیا تھا یہ گھر تو برباد ہو گیا اوہو تباہی آ گئی وغیرہ وغیرہ جیسے یہ سب انتہائی بری باتیں کیونکہ موت تا ایک حقیقت ہے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے اور ایک جانی ہوئی حقیقت ایک اہد جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہے اس کی پورے ہونے پر چکھنا چنگڑ نقص باک ہاں صدمہ ہے اس پہ آپ کو انسو بہانے کی پابندی نہیں ہے لیکن ماتن کرنا حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسئیبت کے وقت چہرہ چھیلنے والی گریبان پھاڑنے والی اور ہلاکت و بربادی کی پکار لگانے والی پر لانت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رخصار پیٹے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی دوہت کڑ مارنا مو پر سینے پر جیسے آپ کو بتایا نا ماتن کرنے والیاں کرتی ہیں کپڑے پھاڑنا بال کھینچنا بال کھول دینا جو بھی ماتن کی طریقے ہیں اپنے اپنے رواج بنائے ہوئے نا سب نے اور جاہلیت کی پکار پکارنا ہے ایسی باتیں کرنا یہ گھر تو لٹ گیا بس اس گھر کا چراخ تو بج گیا وغیرہ وغیرہ یہ جو باتیں ہیں جاہلیت کی پکاریں جو اس وقت میں کی جاتی ہیں ہائے ہمارا باپ چلا گیا سب کے باپ ہونے جانے سب کے بیٹوں ہونے جانے جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے تو پھر اس قدر شور و باب ایلا کس بات ہے اور ہمارا حال کیا ہے کہ یہاں باقاعدہ پکت ہے وہ پیشور ہوتی ہیں پیٹوں نے مالیاں جو بلالی جاتی ہیں دہا تو تو یہ بہت ہی برا اور حرام کا کام ہے اور دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ مسلمان ہی نہیں مسلمانوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہوئے کتنی بڑی بات ہے اور ہم اسے اتنا الگا سمجھتے ہیں یعنی ایک بہن جو ہے انہوں نے جب اس موضوع پر ایک دن دن سن بعد ہوئی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تو ہمارے تو گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ سب عورتیں ہم 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 کر کے انچی آواز میں روتی ہیں چاہے آنسوں آئیں نہ آئیں لیکن ہم ہم کر کے روتی ہیں تو میں بھی مییتوں پر جاتی ہوں تو میں بھی کرتی ہوں کیونکہ نہ کرو تو وہ مائن کرتے ہیں تو میں آپ کیا کرو پیٹوں کو تو میں نے کہا استقفاد کریں آپ کیا ہو سکتے استقفاد کریں اور آئندرس سے بچیں لیکن دیکھیں یہ رواج ہے یہ رواج ہے کہ جو مییت پر آیا ہے تازیت کے لیے وہ بیٹھ کر ہم 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 کرتا رہے انہ اللہ ہے جن کے ایسی باتیں کرتے ہیں آنسوں تو کتراتی چیز ہے ان پر کابو نہیں ہو سکتا دعائے خیر کریں دعائے مقفلت کریں کہ ایک لمحہ دعا کے لیے اور مییت پر سب سے مشکل وقت وہی ہوتا ہے لہٰذا اس وقت اس پر پسرت سے دعا کریں استقامت کے لیے دعا کریں سنت دعائیں یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں ہیں وہ پڑھیں اور نہ یاد ہو تو ویسی دعا کریں اردو میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو ہماری اس بہن کو جو بھی ہے خاتون ہیں مرد ان کو استقامت عطا فرمائے اس وقت ان کو استقامت دیں قبر میں استقامت دینا ان کے قبر روشن کر دینا ان کے لیے دعائیں کریں کہ دھونے پیٹنے سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کی سزا بھی سلم علی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر مردے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے لیے اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اسے پگلے ہوئے تامبے کی کمیز اور خارج کا کرتہ پہنایا گیا اور ایک رباعت پر گندک کا کرتہ بھی آتا ہے اور ایک رباعت میں آتا ہے کہ تامبے کی کمیز اور گندک کی اوڑنی پہنائی گئی ہوگی مقصد یہی ہے کہ تپتا ہوا لباز ہوگا جس سے اس کے پورے جسم پر خجلی اور تقلیف ہو رہی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو خجاتی پھیلے گی اور اس کے پر کوئی حل نہیں ہوگی اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِحْرَاجِ کیسی بےوقوفی کی بات ہے ایک بےقار کام کرنا اور پھر اس کا عذاب جیل مکنی دنیا میں بھی عذاب ہی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بچنے کی عمین سبحانک اللہمہ و بحمدک من اشہدو اللہ الہ الا انتا من استخفرکو نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ